ہیلو دوستو نمسکر آپ کا سواگت کرتی ہوں ٹین پی انڈیا میں اس وقت کے درس بڑی خبروں سے میں آپ کو روبرو کرائیں گے تو ہیے شروعات کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ جمع کشمیر میں آوید کبجہ ہٹانے کے لیے پرشاسن کے بلڈوزر چلائے جانے کی ابھیان پر کانگریس نیتا پریانکہ گاندھی وارڈرا نے ویروت جتایا ہے ایک ٹویٹ میں وارڈرا نے لکھا ہے کہ لڈاک میں اپنے سمویدھانک حقوں کی بہالی کی مانگ کر رہے لوگوں پر اتیچار کیا جا رہا ہے کشمیر میں عام جنوں کی سنوائی کیے بینا ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں دیش لوگوں سے بنتا ہے شانتی اور بھروسہ کے لیے عام لوگوں کی بات سننا ضروری ہے نہ کہ ان کے ادھکاروں کو بلڈوزر تلے کو چلنا اسم پولیس کی اور سے تین فروری کو بالویبا پر کاروائی شروع کرنے کے دس دن بعد راجے میں اب تک تین ہزار پندرہ لوگوں کو گرکتار کیا جا چکا ہے وہیں مکھے منتری ہیمنت بیسوا سرما نے سوشل میڈیا پر اس بات کی جانکاری دی ہے سوپریم کوٹ نے کندری شاسس پردیش جمہو کشمیر میں ویدھان سبح لوگ سبح چھتروں کے پری سیمن کی چنوٹی دینے والی آچکا کھاریچ کر دی ہے ماملہ جسٹیس ایس کے کول اور جسٹیس اے ایس اوکا کی بینچ میں تھا سوپریم کوٹ کے پورو جسٹیس سید عبدال نظیر کو آندر پردیش کا راجپال بنانے جانے پر گھماسان شروع ہو گیا ہے کانگریس نے جسٹیس نظیر کی نیوکتی پر سوال کھڑے کی اور پوچھا کی نیائک ویوستہ کے لوگوں کو سرکاری پد کیوں دیے جا رہے ہیں دیش کی خوفیہ ایجنسیوں نے پنجاب پولیس کو آتنکی حملے کا الرٹ جاری کیا ہے جس کے بعد سترکتہ بڑھاتے ہوئے دوسرے راجیوں سے پنجاب کی طرف آنے والے راستو پر ناکوں کو بڑھا دیا گیا ہے ایتنا ہی نہیں راستو پر سندگد گاڑیوں کی چیکنگ کو بھی بڑھا دیا گیا ہے خوفیہ ایجنسیوں نے ٹارگیٹ کیلنگ کی آشنگ کا ظاہر کی ہے فود ڈیلیوری ٹیک کمپنی زومیٹو نے دیش کے دو سو پچیس چھوٹے شہروں میں اپنی سرویس بند کر دی ہے کمپنی نے اپنے گھاٹے کو کم کرنے کے لیے ایسا کیا ہے یہ وہ شہر ہے جنہوں نے دسمبر تیمہائی میں کمپنی کے گروس آرڈر ویلیو میں کیول شنی دشملاو تین پرتیشت کونٹیبیوٹ کیا دسمبر میں ختم تیمہائی میں کمپنی کو چوتیس سو چھے دشملاو چھے کروڑ روپے کا گھاٹا ہوا تین فروری کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے خجانے میں ویدیشی مدرہ بھنڈار گھٹ کر دو دشملاو نو ایک بیلین ڈالر رہ گیا ہے اتنے پیسے سے پاکستان ڈیر ہفتے کے لیے ہی ویدیش سے سامان کھرید سکتا ہے اس بیچ پاکستان کی آئی ایم ایف سے کرج ملنے کی آخری امید بھی اب ٹوٹ گئی ہے لگاتار دس دن تک چلی میٹنگ کے بعد آئی ایم ایف کی ٹیم بینہ کرج دیئے واپس لوٹ گئی ہے پڑکی اور سیریا میں بھکم سے خطرناک تباہی مچی ہے ان دونوں دیشوں میں اب تک چوتھس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے موت کا آنکھڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس بیچ کئی دیش سیریا بارڈر پر ریسکیو آپریشن چھوڑ کر واپس لوٹ رہے ہیں روس سے ہتھیار کھریدنے کے ماملے میں بھارت پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں وہی جانگاری کے مطابق پانچ سالوں میں روس نے قریب تیرہ بلین ڈالر یعنی ایک لاکھ کروڑ روپے کے ہتھیار بھارت کو سپلائی کیے ہے نیوزلینڈ میں سائیکلون گریبیل کا آلٹ جاری ہے وہی قریب پانچ سو نو فلائٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے دیش کے اودری علاقوں میں دو سو پچاس کلومیٹر کی رفتار سے ہوای چل رہی ہے اور کلین شہر میں ہوا کی رفتار فیلحال ایک سو دس کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اودری علاقوں کے قریب چھاسی ہزار گھروں میں بجلی سپلائی ٹھپ ہو گئی ہے خبروں کے اور جانکاری کے لیے دیکھتے رہیے ڈین پی انڈیا تب تک لیے نمازکار